تاریخ کا روشن چراغ ٹیپو سلطان جو ہی سلطان کھانے کے لئے دستر خوان پر بیٹھا کلے کے محافظ نے اطلاع دی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے سلطان نے کھانے کی طرف بڑھتے ہاتھ رکھ دیے اور اپنے جرنیلوں کو ساتھ لے کر کلے کی فصیل پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی حد نگاہ تک دشمن کی فوج اور اس کا توب کھانا کلے کی طرف بڑھتے نظر آئے سلطان نے کلے کے محافظ کو ضروری ہدایہ دی اور اپنے جان نساروں کے ساتھ کلے کے پچھلے دروازے سے باہر نکل کر دشمن پر ٹوٹ پڑا سلطان اپنی سپاہ کے ساتھ بے جگری سے لڑ رہا تھا لیکن دشمن کو اس بار اپنی عددی برطری کے بجائے کلے کے اندر بیٹھے ان چند گداروں پر زیادہ بھروسہ تھا جو سلطان کے خلاف دشمن سے مل چکے تھے باہر سلطان بہادری سے لڑ رہا تھا اندر گدار اپنا کام کر چکے تھے کلے کے محافظ کو قتل کر کے کلے کے چاروں دروازے دشمن کے لیے خول دیئے تین دروازوں سے دشمن کی فوج کلے کے اندر گھس چکی تھی چوتھے دروازے پر سلطان اپنے محافظ دستے کے ساتھ ڈٹا کھڑا تھا ایک جرنیل نے کہا آلی جا شہر ہاتھ سے نکل چکا ہے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو سلطان نے تاریخی جملہ کہا بہادروں کے لیے عزت کی موت کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے میں گیدر کی سو سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر سمجھتا ہوں یہ کہہ کر سلطان باقی ماندہ سپائیوں کے ساتھ انگریز فوج کے کلب کو چیرتا وسط میں جا پہنچا سلطان جدھر رک کرتا انگریز بھاگ نکلتے آخر دشمن نے چاروں طرف سے گولیوں کی بچھاڑ کی شیر میسور گھوڑے سے نیچے گرا سلطان کی روح اس طرح جسم سے جدا ہوئی کہ سلطان کے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر تھے انگریز جرنل نے سلطان کی لاش پر کھڑا ہو کر کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے شیر میسور کا لقب پانے والے ٹیپو سلطان انگریز کی راہ کی وہ دیوار تھی جو اپنوں کی گداری کے سبب گر چکی تھی شیر میسور گھوڑی شیر میسور گھوڑی